بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیو فیملی فرنڈز برادر سیسٹرز ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہاں پر ہم ہیڈ اسلام کی آپ کو دکھا رہی ہیں اور دوسری طرف سے سورج گروب ہونے کو تھوڑی تھوڑی دور لائٹس نظر آ رہی ہیں بلکل اندیرہ چھایا ہوا ہے جو ہم آپ پونے پاکستان کی بیوٹی فول سنری آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی جی جی ہمارا چوک آزم ہے جا چوک ہے یہاں سے ہم گزر کے جا رہے ہیں اپنے گاؤں کی طرف اپنے ویلج کی طرف اپنے آباؤ ویلج کی طرف گاؤں کی طرف تو آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کا سین جو ہمیں بہت پسند ہے یہ ہمارے پاکستان کا کلچر ہے ہمارے پاکستان کا شان ہے تو اب ہماری گاڑی جو ہے ہمارے زمین کی طرف مربوں کی طرف چل رہی ہے زمین کی ایک طرف تو نہر چل رہی ہے سڑک ہے اور دونوں طرف درختوں کی کتار بہت خوبصورت لگتی ہے جب آپ اپنے گھر کی طرف رکھ کرتے ہیں تو آپ اموشنلی بہت آپ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک عجیب کفیت ہوتی ہے وطن سے محبت جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکار مدینہ سے بہت محبت کیا کرتے کیونکہ یہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہوں پلے ہوں بڑے ہوں رہے ہوں تو اس جگہ سے انس ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے اور یہ جو سڑک ہے یہ ہمارے ابائی گاؤں کی طرف جا رہی ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت پاکستان کا یہ نظارہ پیش کر رہی ہے تو تھوڑی ہی عرصے میں ہم آپ اپنے گھر پہنچ جائیں گے تو سورج بھی دیکھیں بڑے ابو تاب سے چمک رہا ہے شام کا ٹیم ہو رہا ہے یہاں پہ ہماری زمین میں یہ پپایا کے درخت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فروٹ سے بھرپور دیئے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے جو اتنا پھل فروٹ کھانے کو دیتا ہے یہ جو پپایا کی پودے ہیں یہ پھل ہے یہ عام کی طرح ہوتا ہے گرین اور چھوٹے چھوٹے پودوں پہ لگتا ہے اور جب یہ پک کرتیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو توڑ لیا جاتا ہے اور منڈے میں اس کو سیل کیا جاتا ہے پپایا کی خاصیت یہ ہے کہ جن لوگوں کو شکر مرض لاحق ہے جن کا کیلسٹرول لیول ہائی ہے جن کا شگر لیول ہے کیلسٹرول ہے بلیڈ پریشر ہے ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے پپایا خربوزے کی طرح ہوتا ہے اندر سے بیج نکلتے ہیں اور بیج کو نکال کے اس کو کاٹ کے اوپر ہلکا سا نمک جا کالی میرچ ڈال کے کھایا جائے اور وزل کو کم کرنے کے لیے پپایا بہت ہی بہتر ہے لیکن میری بہنیں جو پریگنٹ ہیں بچہ پیدا کرنے والی ہیں جا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں تو وہ پلیز اس کو نہ کھائیں کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے اور بہت مسکیرج بھی ہو سکتا ہے اس سے اس کے علاوہ یہ مردوں کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت ہی مفید ہے تو اگر آپ کو بھی یہ پپایا ملے تو آپ خوش خسمت ہیں کہ اس زمین میں اللہ تعالی نے اتنا فال فروڈ پیدا کیا ہے کہ فابی ای علی ربکو ماتو قذبان اللہ تعالی کی تیری کس کس نعمت کا شکر آدھا کریں کیا کیا میوہ پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے زندگی میں دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کا علاج نہ ہو علاج کو دریافت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے اور یہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے صدیوں سے تو یہ لوگ جو کھاتے کم ہیں جو بھی اس کو کھائیں جو بھی اس کو جو موسمی فال فروٹ ہوتا ہے سبزی ہوتی ہے اس کو کھائیں اس میں نیچرل طور پہ آپ کی باڈی کے لیے منرلز ہوتے ہیں ویٹامنز ہوتے ہیں گزائیت ہوتی ہے جو آپ کا قوت مدافت جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے اور آپ بہت ساری بماریوں سے بچے رہتے ہیں اور آپ کے جسمیں طاقت آتی ہے جی یہ ہماری مکعی کے کھیت ہیں یہاں پہ جو مکعی کی چھلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ سیڈ میں تو کبھی یہاں پہ گنے ہوا کرتے تھے کپاس ہوا کرتی تھی گندم ہوا کرتی تھی آج کال مکعی لگا لی جاتی ہے اور یہ پپایا کے بھی پودے ہیں اور مکعی کی چھلیاں جو ہیں بون کے آج کال کھائی جا رہی ہیں بہت مزے کی ہوتی ہیں نرم نرم جو دودیا والی ہوتی ہیں نرم سیڈ ابھی پکے نہیں ہوتے وہ ان کو کھانے کا بہت مزہ ہوتا ہے خاص کر کوئلے پر بون کر تو اب ہم تھوڑی سی چھلیاں یہاں سے لیں گے اور اپنے شکر اللہ حمدلیلہ جو آگانے والے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زمین دی ہے اور اتنی زرخیز دی ہے شکر اللہ حمدلیلہ اللہ تعالی ہمارے ملک قوم کو ہمارے کسانوں کو عباد اور شاد رکھے یہاں پر آپ چھلیاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چھلیاں جو ہیں ایک ایک چھلی کے ٹانے کو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ چھلیاں لگی ہوئی ہیں اور جن کا چھلکہ اوپر سے سبز رنگ کا ہے وہ ابھی اندر سے کچھی ہیں جن کا چھلکہ جو ہے وہ پیلا ہو چکا ہے وہ اندر سے پاک چکی ہیں تو جن کے بال اوپر آ جائیں اور برون سے ہو جائیں تو وہ پاککار تیار ہیں دیکھیں یہ کتنی خوبصورت چھلی ہے ہم تو یہاں پہ چھلیاں کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں لیکن یہ میوہ کھانے کے لیے آپ کو پاکستان جانا پڑتا ہے سردیوں میں آپ جائیں گے امرود کھائیں گے چھلیاں کھائیں گے ساگ کھائیں گے مالٹے کھائیں گے پپایا بھی کھائیں گے تو سارا کچھ آپ کھائیں گے شکر اللہ حمدلیلہ ہمارا ملک سر سبز شداب ہے اور اس کے پرچم سے بھی ہے سیونٹی فائب پرسینٹ ہمارے ملک کا جو پیشہ ہے وہ کھیتی باڑی ہے اس لیے پاکستان کا جنڈا سر سبز ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ شاد اور بعد رکھے جنرل سے تشبیح دیتے ہیں یہ جی ہمارے مربع کی سڑک ہے جو سہر سے جاتی ہے اور نہر چھوٹی سی جاتی ہے جو ہماری زمین پہ جاتی ہے اور یہ سرکاری درخت جو سڑوں پہ نہر کے اور سڑک کے لگائے گئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں اور ہم بھی اپنے مربع میں اپنی سائیڈ میں بہت سارا درخت لگاتے ہیں تاکہ وہ درخت لکڑی کے کام بھی آ سکے جنمروں کو بھی پناہ حاصل ہو اور فنیچر وغیرہ بنانے کے لیے بھی کار آمد ہو سرسوں کے کھیت بھی ہیں آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ گندم بھی اگی ہوئی ہے مکعی کے بھی کھیت ہیں تو جب ہم یہ والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور آپ ہماری ساؤن سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ہے کہ اپنے مربع میں ہم پھر رہے ہیں تو یہ سارے درخت ہم نے خود لگائے ہوئے ہیں جو بہت ماشاءاللہ صحت ماند اگے ہوئے ہیں اور جو جو چھٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو کپاس کی برانچے ہیں جو جلانے کے لیے کام ہوتی ہیں جتنی چاہیے ہوتی ہیں گھر لے جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کیا بہار ہے یہ گندم کے ساتھ گلاب کے پودے لگائے گئے ہیں اور جو آپ کو سرک سرک نظر آ رہے ہیں جو گلاب کے پودوں کو گلاب لگے ہوئے ہیں اور یہ گلاب بھی وہ ہیں جو خشبو والے گلاب ہوتے ہیں لوگوں کے یہاں پر گربی ہیں اور یہ جہاں میں آپ کو ساغ کا کھیت دکھا رہی ہوں ساتھ میں وہ سکھ چین سکھ کا بھی درخت ہے اور پپل کا بھی درخت ہے بہت سارے جو سایہ درخت ہیں تو وہ بھی بہت خوبصورت سندری پیش کر رہی ہیں اور یہاں پر دیکھیں کہ کتنی خوبصورت گلابوں کی بہار ہے اسی میں سیزنل سبزیاں اور دنیا وغیرہ بھی لگا دیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے مربے کے جو ہیں پپایا اس کو کاٹ کے چھیل کے کھانے کے لیے رکھا گیا ہے اس کے اوپر ہلکا سا لیمن سکویز کر لیں تھوڑا سا اس میں کالی مرچ ڈال لیں تھوڑا سا کالا نمک دوسرا نمک ڈال لیں تو بہت ہی اچھا ہے صحت کے لیے کیلسٹرو لیول کو کم کرتا ہے یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے وزن کو کم کرتا ہے شورگوگر کو کنٹرول میں لاتا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کھانے کی تفیق عطا فرمائے اور صحت تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالی کا شکر عدا کرنے کی تفیق عطا فرمائے تو پاک سرزمین شادباد کشور حسین شادباد تو نشان عظم حالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادباد پاک سرزمین کا نظام قوت اے خوت اے عوام قوم ملت سلطنت پائندہ تابندہ باد شادباد منزل مراد پرچم ستارہ و حلال رہبر ترقی و کمال ترجمان ماضی شان حال جان استقبال سایہ خدا زلجلال یہ ہمارا ٹیوول ہے جو سردیوں میں کم چلایا جاتا ہے اتنی بانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن گرمیوں میں کافی چلایا جاتا ہے اور ساتھ میں کھیتوں میں کھلیانوں میں کھالے میں پانی جا رہا ہے اور دیکھیں سورج کا سن سیٹنگ کتنا خوبصورت رکھتا ہے اور میرے بہن بھائیو اگر میرا آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیس میرا چینل دیسی بی بی یوکے کو سبسکرائب کر لیں بلائک اون کا بٹن دبا دیں لائک کا بٹن بھی دبا دیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اشاد رکھیں آباد رکھیں تینکیو فر ووچنگ آپ ہمیشہ میری دعاوں کا حصہ رہیں گے ہمیشہ میں آپ کے لئے دل سے دعائیں کرتی رہیں گی آپ بھی ہمارے لئے دعا کرتے رہیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اہامی نصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی روزیوں میں عمر میں صحت میں ایمان میں کاروبار میں گاربار میں خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے اور آپ کے رزق خیر میں بے شمار برکت اتا فرمائے اللہمہ انہا نس آلوکا ایمانا مستقیمن و نظر و رحمتا و اقلا کاملا و علما نافیا و قلبا مناورا و بدنا صبرا و صبرا جمیلا و لکا اللہ نصیبا و زمبا مغفورا و عملا مقبولا و دعا مستجابا و لکا اللہ نصیبا و جنت الفردوس و نائیم مقیم و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہی و نور عرشہی سیدنا و سنادنا و نبینا و مولانا محمد و علیٰ آلہ و صحابہ اجمعین برحمان تکا یا رحم الرحمین thank you for watching see you soon with the next interesting vlog